طلبہ تنظیموں کی بہالی کے لیے طلبہ ہم آواز ملک مختلف شہروں میں طلبہ کی ریلیاں طالبات کی بھی بھرپور شرکت مطالبات کے حق میں نارے کھراشی میں پریس کلپ کے باہر احتجاز اسلام آباد پشاور اور کوئٹا میں بھی مظاہرے طبقاتی تعلیمی نظام ختم کر کے طلبہ یونین کی بہالی کا مطالبہ لاہور میں سرخ و سب زیک ہو گئے لال لال بھی لہر آیا تو جمعیت کا سبز بھی موجود تھا طلبہ تنظیموں پر پابندی کے خلاف ناصر بھاکس ریلی فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پابندی غیر جمہوری ہے اپوزیشن اور حکومتی ارکان بھی طلبہ یونین کے ہامی علاوہ بھٹو کہتے ہیں معاشرے کو غیر سیاسی بنانے کے لیے پابندی لگائے گئی بابا چوتھی بولے پابندی سے صرف خاندانی سیاست تک محدود ہو جائیں گے شاکت یوسف زی نے کہا کہ ہم بھی طلبہ تنظیموں کی بحالی کے ہامی ہیں کل بزلی مہنگی ہوئی تھی آج گیس کا گھرے لو اور کمرشل سیلنڈر مہنگا ہو گیا ایل پی جی کی قیمت میں ایک روپے 53 پیسے فی کلو اضافہ نئی قیمت 128 روپے 22 پیسے فی کلو گرام کرر ایل پی جی کا گھرے لو سیلنڈر 18 روپے مہنگا پاکستان کے حقیقی بیرونی احساسوں میں 195 فیصد کمی ریکار 18 سال کے بعد بیرونی احساسوں میں خسارہ دیکھا گیا مسلم لیگنون کے دور میں احساسیں 14 کرب روپے سے بھی زیادہ تھے 24 نیوز کی ایک اور خبر کی تصدیق ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے 230 عرب کی کپاس خرید نہ ہوگی مشیر تجارت رزاق داؤت کا بھی قائمہ کمیٹی میں اعتراف کہا سب سے زیادہ ذریع مبادلہ کمانے والی فصل کپاس کا حدف پورا نہیں ہوگا سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک اس وقت مافیا حکمران مسلط ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آج پارلمنٹ بند ہے وہ ادارہ جو ایک سال سے وزیر اعظم سیلیکٹڈ عمران خان کی ملازمت کر رہا ہے اس کا نام ہے نون اکاؤنٹیبیلٹی بیورو اور نون اکاؤنٹیبیلٹی بیورو صرف نون کی اکاؤنٹیبیلٹی اور اپوزیشن کی اکاؤنٹیبیلٹی کر رہا ہے مریم آرنگ زیب کی وزیر اعظم پر سختنقید کہتی ہے مہنگائی کا پوچھیں تو اپوزیشن کو چوڑ ڈاکو کہتے ہیں مافیا پارلمنٹ پر تالے اور میڈیا پر پابندی لگانے والا ہوتا ہے نیک سیٹ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا احتساب کر رہا ہے مولانا فضل الرحمن کی حکومت پر پھر چڑھائیں بولے اسلام آباب کی عذابی مارچ نے ان کے جڑے کار دی ہیں اس جالی پارلمنٹ کو ہم قانون بنانے کا حق نہیں دے سکتے پارلمنٹ کو تحلیل کیا جائیں اور نئے انتخابات کرائے جائیں الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں کیا حکومت حاتم تائے کی قبر پر لات مارے کی یکم دسمبر سے پیٹرول پچیس پیسے اور مٹی کا تے الارتیس پیسے سستہ کرنے کی تجویز قیمتوں کی حتمی منظوری وزارت خزانتے کی اعلیٰ ادلیہ میں ججو کی تکرری کی پارلمانی کمیٹی کا اجلاس ججو کی تکرری کے قوائد و زبابت میں ترامی منظور اعلیٰ ادلیہ میں نامزد ججو کو انٹرویو دیرا ہوگا پارلمانی کمیٹی نامزد ججو کو طلب کرے گی جو جج نہیں آیا اس کی نامزدگی مسترد تصور ہوگی ٹین بار کے وزیراعظم کے لندن میں آج ٹیسٹ نہ ہو سکے نواز شریف بریج ہزپتال میں مزید ٹیسٹ کے لیے گھر سے نکلے تو لندن بریج کے قریب پولیس اور حملہ آور کے درمیان تصادم ہو گیا میاں نواز شریف کو واپس آنا پڑا سابق صدر آسیف علی زرداری 35 روز سے زیر علاج انجیوگرافی نہ ہو سکی آسیف زرداری کی طبیعت میں بہتری نہ آئی دل کی تکلیف بڑھ گئی وزن بھی تیزی سے کم ہو رہا ہے طلبہ تنظیموں کی بحالی کے لیے طلبہ ہم آواز ملک کے مختلف شہروں میں طلبہ کی ریلیاں طالبات کی بھی بھرپور شرکت مطالبات کے حق میں نارے کراچی میں پریس کلپ کے باہر احتجاج اسلام آباد پشاور اور پویٹا میں بھی مظاہرے طبقاتی تعلیمی نظام ختم کر کے طلبہ یونین کی بحالی کا مطالبہ لاہور میں سرخ و سبز ایک ہو گئے لال لال بھی لہر آیا تو جمعیت کا سبز بھی موجود تھا طلبہ تنظیموں پر پابندی کے خلاف ناصر بھاک سے ریلی فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پابندی غیر جمہوری ہے اپوزیشن اور حکومتی ارکان بھی طلبہ یونین کے ہامی دلاول بھٹو کہتے ہیں معاشرے کو غیر سیاسی بنانے کے لیے پابندی لگائے گئی بابا چوتھی بولے پابندی سے صرف خاندانی سیاست تک محدود ہو جائیں گے شاکت یوسف زئی نے کہا کہ ہم بھی طلبہ تنظیموں کی بحالی کے ہامی ہیں کل بجلی مہنگی ہوئی تھی آج گیس کا گھرے لو اور کمرشل سیلنڈر مہنگا ہو گیا ایل پی جی کی قیمت میں ایک روپے تریپن پیسے فی کلو اضافہ نئی قیمت ایک سو اٹھائیس روپے بائیس پیسے فی کلو گرام کرر ایل پی جی کا گھرے لو سیلنڈر اٹھارہ روپے مہنگا بی ٹی آئی حکومت کا ایک اور عزاز پاکستان کے حقیقی بیرونی احساسوں میں ایک سو پچانوے فیصد کمی ریکار اٹھارہ سال کے بعد بیرونی احساسوں میں خسارہ دیکھا گیا مسلم لیگنون کے دور میں احساسیں چودہ کھرب روپے سے بھی زیادہ تھے ٹوئنی فور نیوز کی ایک اور خبر کی تصدیق ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے دو سو تیس عرب کی کپاس خرید نہ ہوگی مشیر تجارت رزاق داؤت کبھی قائمہ کمیٹی میں اعتراف کہا سب سے زیادہ ذریع مبادلہ کمانے والی فصل کپاس کا حدف پورا نہیں ہوگا سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک اس وقت مافیا حکمران مسلط ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آج پارلمنٹ بند ہے وہ ادارہ جو ایک سال سے وزیر آزم سیلیکٹڈ عمران خان کی ملازمت کر رہا ہے اس کا نام ہے نون اکاؤنٹی بیورو اور نون اکاؤنٹی بیورو صرف نون کی اکاؤنٹی طلبہ تنظیموں کی بہالی کے لیے طلبہ ہم آواز ملک کے مختلف شہروں میں طلبہ کی ریلیاں طالبات کی بھی بھرپور شرکت مطالبات کے حق میں نارے کراچی میں پریس کلپ کے باہر احتجاج اسلام آباد پشاور اور کوئکہ میں بھی مظاہرے طبقاتی تعلیمی نظام ختم کر کے طلبہ یونین کی بہالی کا مطالبہ لہور میں سرخ و سبز ایک ہو گئے لال لال بھی لہر آیا تو جمعیت کا سبز بھی موجود تھا طلبہ تنظیموں پر پابندی کے خلاف ناصر بھاک سے ریلی فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پابندی غیر جمہوری ہے اپوزیشن اور حکومتی ارکان بھی طلبہ یونین کے حامی علاوہ بھٹو کہتے ہیں معاشرے کو غیر سیاسی بنانے کے لیے پابندی لگائے گئی ببا چودری بولے پابندی سے صرف خاندانی سیاست تک محدود ہو جائیں گے شوکت یوسف زئی نے کہا کہ ہم بھی طلبہ تنظیموں کی بحالی کے ہامی ہیں کل بزلی مہنگی ہوئی تھی آج گیس کا گھرے لو اور کمرشل سیلنڈر مہنگا ہو گیا ایل پی جی کی قیمت میں ایک روپے تریپن پیسے فی کلو اضافہ نئی قیمت ایک سو اٹھائیس روپے بائیس پیسے فی کلوکرام کرر ایل پی جی کا گھرے لو سیلنڈر اٹھارہ روپے مہنگا پی ٹی آئی حکمت کا ایک اور عزاز پاکستان کے حقیقی بیرونی احساسوں میں ایک سو پچانوے فیصد کمی ریکار اٹھارہ سال کے بعد بیرونی احساسوں میں خسارہ دیکھا گیا مسلم لگ نون کے بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے دو سو تیس عرب کی کپاس خریدنا ہوگی مشیر تجارت رزاق داؤت کا بھی قائمہ کمیٹی میں اعتراف کہا سب سے زیادہ ذریعہ مبادلہ کمانے والی فصل کپاس کا حدف پورا نہیں ہوگا جو ایک سال سے وزیر اعظم سیلیکٹڈ عمران خان کی ملازمت کر رہا ہے اس کا نام ہے نون اکاؤنٹیبیلٹی بیورو اور نون اکاؤنٹیبیلٹی بیورو صرف نون کی اکاؤنٹیبیلٹی اور اپوزیشن کی اکاؤنٹیبیلٹی کر رہا ہے مریم آرمزیب کی وزیر اعظم پر سخت تنقید کہتی ہیں مہنگائی نیت سیف مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا احتساب کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر پھر چڑھائیں بولے اسلام آباب کی ازادی مارچ نے ان کے جڑے کارٹ دی ہیں اس جالی پارلیمنٹ کو ہم کانون بنانے کا حق نہیں دے سکتے پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جائے اور نئے انتخابات کرائے جائیں الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے کیا حکومت حاتم تائے کی قبر پر لات مارے کی یکم دسمبر سے پیٹرول پچیس فیسے اور مٹی کا تے لڑتی کراچی لاہور پشاور میں طلبات باہر نکل آئے طالبات کی بھی بھرپور شرکت مطالبات کے حق میں نارے لندن بریج کے قریب پولیس کی فارنگ سے ایک شخص حالاق برطانوی میڈیا لندن بریج کے قریب پولیس کی فارنگ سے ایک شخص حالاق برطانوی میڈیا کے مطابق پولیس نے لندن بریج کو گھیرے میں لے کر علاقے کو سیل کر دیا ایمبلنس سرویس بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے